السلام علیکم بسم اللہ کوکنگ یہاں پر آپ کو ملیں گے ہر طرح کے مزے مزے کے کھانوں کی ریسیپیز پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ملیں میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو کٹلٹ سپیشلی کیڈز کے لیے جس کے لیے میں نے لیا ہے 500 گرم پوٹیٹو جو میں نے بوائل کر کے میش کر لیے 1.5 تی سپون ہلدی پاورڈر 1.5 تی سپون وائٹ پیپر 1.5 تی سپون زیرہ پاورڈر 3.5 تی سپون فرش کرینڈر بھاری کٹاوہ 65 گرم فیتہ چیز جو میں نے فوک کی مدد سے چاپ کر لیے سال ٹو ٹیسٹ 1 ایک 3 تی بل سپون گرین آنین جس کی میں نے وائٹ سائیڈ لیا ہے گرین نہیں لی 4 تی بل سپون میدہ اور فرائی کے لیے آئل سب سے پہلے ہم پوٹیٹو لیں گے اس میں ہم یہ آنین باریک چوپ کیوی ہے سالٹ سالٹ آپ دیکھ کے ڈالیے کیونکہ فیتہ چیز میں بھی سالٹ ہوتا ہے فیتہ چیز ہلدی پاورڈر وائٹ پیپر زیرا پاورڈر فریش دھنیا یہ ڈال کے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ساری چیزیں ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہیں یہ دیکھیں سب مکس ہو چکے اب ہم اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لیں گے اور دونوں ہاتھوں پر آئل لگا لیں گے یہ دیکھیں ایسے اور یوں میں بہت زیادہ بڑی سائز میں نہیں بناؤں گی بچوں کے لئے بنائیں گے تو یہ سائز تھوڑا چھوٹا رکھوں گی یوں ہم اسے لے کے ہاتھوں سے یہ دیکھیں یوں ہم کباب تیار کر لیں گے اسی طرح ہم سارے کباب تیار کریں گے جیسے جیسے ہم تیار کرتے جائیں گے یہ جو ہم نے میدہ لیا ہے یوں تیار کر کے ہم اس کو کوٹ کر دیں گے یوں یوں کوٹ کر کے ہم یوں پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طرح ہم پھر بنائیں گے کباب اور اس کو کوٹ کریں گے میدے کا لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یوں کوٹ کر کے اسی طرح ہم سارے کباب تیار کر لیں گے سارے کٹلس کٹلس ہم نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ تھوڑا سا میدہ بچ گیا ہے پلیز آپ اسے ضائع مد کیجئے یہ چھان کے دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے اور اگر یہ کٹلس آپ اپنے لئے بنائیں تو اس میں گرین چلیز بھری کٹ کے بہت یمی ٹیسٹ ہوتا ہے ہے تو بہت ایزی اور بہت سمپل ریسپی لیکن ٹیسٹ ڈلیشیس اب ہم اسے فائے کرتے ہیں اب ہمیں پین میں آئل گرم کریں گے اور یہ انڈ ہم نے بیٹ کر لیا ہے اس کا کوٹ کریں گے کٹلس پہ تو یوں ہم ڈی فرائی نہیں کرنا ہم اسے شیلو فرائی کریں گے اسی طرح ہم سارے کےباب یوں ڈال کے جائیں گے کےباب ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اسے یوں ان کی سائٹ چینج کر دیں گے جیسے لائٹ براون ہوتے جائیں گے لائٹ سا کلر رکھیں گے ہم انہیں ڈارک براؤننگ کریں گے اسی طرح ہم سارے کےباب فرائی کر لیں گے پٹیٹو کٹلس سپیشل فور کٹس تیار ہیں پلیز آپ زور ٹرائی کیجئے گا اور بچوں کو بنا کے ضرور دیجئے گا انہیں بہت پسند آئیں گے پسند آئیں تو لائٹ بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا جزا کرلا اللہ تعالی کریں آپ کے دسترون یوں ہی اچھے اچھے کھانوں سے سچتے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ